دوستوں حالی دنوں میں ایک مشہور ترک ڈراما ارتوگرل نہ صرف توجہ کا مرکز ہے بلکہ پاکستان میں ہر دل عزیز بھی بن چکا ہے ویسے تو اس ڈرامے کے کئی کردار اس وقت زیر بحث ہے مگر سوشل میڈیا پر جس کردار کو سب سے زیادہ سراہ جا رہا ہے وہ حلیمہ سلطان کا مشہور کردار نبانے والی خوبرو ترک اداکارہ اسرہ بلجک ہے جتنی توجہ اس وقت ارتوگرل ڈرامے نے حاصل کی ہے اسے کہیں زیادہ حلیمہ سلطان بنام اسرہ بلجک نے حاصل کر لی ہے اس وقت کروڑوں لوگ ان کی ظلفوں کے حسیروں چکے ہیں ان کا معصومانہ چہرہ پرشکو مسکراہٹ بڑی بڑی آنکھیں اور ساملی سلونی رنگت ترکوں کے حسن و جمال کی ترجمانی کرتی ہے کیونکہ اس بات میں کوئی دورائے نہیں کہ ترک قوم دنیا کی خوبصورت ان اقوام میں شمار ہوتی ہے بیرک ایف آج کی ویڈیو میں ہم مشہور ترک سیریز ارتوگرل میں حسینہ سلطان کا کردار نبھانے والی اسرہ بلجک کی زندگی کے متعلق چند ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے بہت سے فینس ان کی پرسنل لائف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اسرہ بلجک اور فلیمہ سلطان چودہ اکتوبر انیس سو بانوے کو ترکی کے داروخلافہ انکرہ میں پیدا ہوئی یہ اس وقت ایک ٹاپ کلاس مارڈل اور ہائی ڈیٹڈ ایکٹرس ہیں ان کی موجودہ امبر اس وقت میں ستائیس سال ہے انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز سال دوزار چودہ سے بطور ایک مارڈل کیا خوشکسمتی سے کیریئر کی شروعات سے ہی انہیں ارتوگرال غازی سیریز میں بطور لیڈنگ ایکٹرس کام کرنے کا موقع مل گیا یہ ایک پانچ سیزنز اور ایک سو پچاس اپیسوڈز پر مشتمل ایک لمبی ایڈونچرر ٹی وی سیریز ہے جسے فکشنل سٹائل دیا گیا ہے یہ سال دوزار چودہ سے لے کر سال دوزار اٹھارہ تک ارتوگرال سیریز کے ساتھ منسلک رہی ہیں اس سیریز نے نہ صرف ان کی مقبولیت میں ہم کردار ادا کیا ہے بلکہ یہ اسلامی دنیا میں ایک ہر دل عزیز اداکارہ بن کر بھی اوبری ہیں ان کا کیریئر میں محض تینی ڈراما سیریز اور ایک فلم شامل ہے ارتوگرال کے علاوہ یہ بی رومر جیٹر اور راموں میں جلوہ گر ہو چکی ہیں اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو یہ کیریئر کے آغاز یعنی سال دوزار چودہ میں ہی ترک فٹبالر گوکان تورے کے ساتھ تعلقات کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں یہ تعلق تین سال تک جاری رہا جس کے بعد سال دوزار سترہ میں بلاخر اسرہ بلجک اور گوکان تورے نے بیار چا لیا یہ شادی تب بھی اور زیادہ توجہ کا مرکز بن گئی جب ترک صدر طیب ارتگان بھی شادی میں باراتی بنے نظر آئے یہ شادی کے بعد بھی اسرہ نے اپنا فنی کیریئر جاری رکھا ارتگرل کے باقی مند اپیسوڈز میں نظر آتی رہی بگر بدقسمتی سے ان دونوں کی ازدواجی زندگی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور شروعات سے ہی دونوں کے درمیان تنازات کی خبریں گردش کرتی رہی نتیجہ تن سال دوزار انیس میں ان دونوں نے خوابوشی کے ساتھ علیدگی اختیار کر لی یہ ان کی شادی محض دو سال سے بھی کم عرصہ تک چلی ایک کامیاب فنی کیریئر اور ناکام ازدواج زندگی کے بعد بھی انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر کو ترک نہیں کیا اور اس وقت یہ استمبول سیر یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ناظرین اسرہ کو اس لیے بھی پاکستان میں خاصا سراہ جا رہا ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے دوران بھی انہوں نے پاکستان کی برپور حمایت کی خصوصاً سوشل میڈیا پر انڈیا نے ادھاکارہ پینکا چوپڑا کے ساتھ سرد مہری بھی توجہ کا مرکز تھی جب انڈیا ادھاکارہ نے جنگ کی حمایت کی تھی تو انہیں ہر اطراف سے سخت تنقید کا سامنا کنا پڑا تھا اس پر ترک ادھاکارہ اسرہ بھی خاموش نہیں رہی اور پینکا چوپڑا کو کھری کھری سنا ڈالیں اسرہ کا کہنا تھا کہ قوام متحدہ کی خیر سغالی سفیر ہونے کے ناتے ایسی متنازع زبان کا استعمال کنا شرمناک ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ کو خیر سغالی سفیر ہونے کے ناتے کسی سورج جنگ کی حمایت میں بیان نہیں دینا چاہیے اپنے ملک سے محبے وطن ہونا آپ کا حق ہے مگر ایسی ہارش لینگویش کا استعمال واقعی افسوسناک ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ارٹوگرل سیریز پر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اگر آپ نے اب تک میرا چینل آسے والی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکے بان